میٹرو ٹائم نیوز گزر رہا ہے جہاں پر شیئے ضروریہ کی ایک تو قلت ہو گئی ہے اور پھر مہنگی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں وہیں پر حکومت بھی عوام کو کسی طرح سے بھی ریلیف دینے کے لئے تیار نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ کل رات کو پیٹرل کی قیمت میں حکومت کی جانب سے دو روپے سات پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بجلی کے بل جو ہیں وہ اس قدر بڑھا دیے گئے کہ ہم نے دیکھا ہماری تاجر برادری آئے روز سڑکوں پہ اتجراج کرتی ہو نظر آئی بجلی کے بل پھاڑے گئے جلائے گئے مگر اس کے باوجود چار روپے سنتیس پیسے بجلی کے بل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے آج کے ہمارے پرگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں ٹاپکس یہ اوپر آج ہم بات کریں کہ عوام اس وقت کتنی مشکل دیکھ رہی ہے گو کہ گاہے بگاہے ہم اس کے پر پرگرام کرتے رہے ہیں آپ کو دکھاتے رہے ہیں صرف جون سے اگست تک کے جو م مہینے تھے ان کے اندر ہی اتنا زیادہ اضافہ کیا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے اور بجلی کے بلوں کا بھی یہی ہے ابھی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں جو پیسے لیے جا رہے ہیں وہ ایکسٹرا پیسے نہیں لیے جائیں گے مگر اس کے باوجود بل بڑھا دیے گئے جن کے بل جتنی قیمت کے جو بل آ رہے تھے ان کو دول پرائس کر کے لوگوں کے گھروں میں اور کمارشل میٹر اس کے جو بل ہیں ان کو بھیجوایا گیا اس وقت اتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریاکشن بھی آنا شروع ہو گیا کوئی اپنا رکشہ جلاتا ہے کوئی اپنی بائیک جلاتا ہے کوئی روتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس وقت کتنی مشکل میں امام کس طرح سے گزارے کر رہے ہیں جو جوبینز ہیں جو مزدور ہیں کس طرح سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے جو گاڑیوں والے ہیں وہ بھی اس وقت خاصے پریشان ہیں تو آئیے سب سے بات کر ملکے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت کی کیا صورتحال ہے ملکے ہیں ملکے ہیں کیا کہتے ہیں سبری کار سکتے ہیں ان لوگوں کو شرمت نہیں آنے ہیں ان لوگوں کو چو کر رہے ہیں عوام کے ساتھ عوام مجبور سڑکوں پہ آئے گی تنگا آ کر اور کیا کر رہے ہیں باہروں پیسے والے ہی جا رہے ہیں پیسے والے ہی جا رہے ہیں باہر سے ملکے ہی جا رہے ہیں پیسے چاہیے باتیو اتنی جا رہی ہے کینڈکان باتی جا رہی ہے باتی ریڈفتہ ہی جا رہے ہیں پنیا یونٹی کسی دے دانزار نٹ ٹیکس لارے ہیں پنیا یونٹی نا یہ پندہ سوز باتی باندی پندہ سوز باتی پودی ایفرش باندی باتی دے پریاد باندی ٹیکسی دے دانزار پر ٹیکس لارے ہیں پچھنا کوئی نا اپنی خمدہ یہ مرزی کر سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیا کرتے ہو آپ میں پڑھتا ہوں پڑھتے ہو اس کا میرا جامعہ آنے جانے کی تقریباً صور پر لگ جاتا ہے پھر سے رات کو مہنگا کر دیا پیٹرول یہی ہے کہ پٹرول ہی طرح مہنگا کری جا رہے ہیں ہر چیز مہنگی ہوئی جاری اتنی مشکل ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے خرچے بھی پورے کرو پیٹرول کے خرچے بھی پورے کرو گھر والے بل بھی دیتے ہیں کوئی کہتے ہوں گے کیسے پورا کریں زیادی سے بات ہے بل بکرا ہر چیز ہوتے نہیں ہیں تو اتنی منگائی کری جا رہے ہیں تو گھر میں منگائی اتنی زیادہ خرچے بھی اتنے بڑھ گئے ہیں پہلے ہی آدھے تھے کم پٹرول لگتا تھا باتیں اتنا زیادہ پٹرول لگ جانے زیادہ پیسے کا پٹرول لگ جاتا ہے مجھے بتائیے کہ ایک تو بجلی نہیں آتی اور بل بہت بڑے بڑے آتے ہیں اور پھر پٹرول اتنا ڈلوائیا نہیں چاہتا ہے جتنا پٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے تو کیا صورتحال ہے صورتحال یہ ہے کہ بزارہ کرنا مشکل ہو گئے ہیں کہ تیل بہت زیادہ مہنگا ہو گئے ہیں پیل لباتے ہیں تو آنا جانے بھی کرتے ہیں کہ روزانہ دو تین چار سو کا تیل لگ جاتا ہے کتنی انکم نہیں ہے کس کا ہے چاہتے نہیں ہے کہ ٹھیک ہو چاہتے ہیں ٹھیک ہو اب پتہ نہیں کون ٹھیک کرے گا یہ تو نہیں پتہ لگتا ہی میں زمین ڈالکم میں جوب کرتا ہوں پھر آپ کو کیا مشکل ہے جتنے مرضی بلنا ہے جتنا مرضی پیٹرول مہنگا ہو جائے مشکل صرف اتنی ہی ہے کہ ڈالر کے ساتھ یہ پرائز کو کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں ابھی یہ سلابزودگار کا اتنی فنڈنگ کٹی کر رہے ہیں ہمیں یہ بولنے وان منت کے لیے جو پیٹرول ایکسپینسیو دیں گے ہم لوگ پیٹر کرنے کا تیار ہے لیکن بعد یہ ان تک چیز تو پہنچے ہی ہے ریلیف دے رہا ہم کوئی ریلیف نہیں دے رہا جوڑ بھوڑ ہے یہ گورڈ میں آپ کا بل کتنا ہے لازم سیونت ہاؤزن کتنا یونٹ جل ہے ای تین پیٹی سیکس سا شاید پہلے بھی اتنا ہی آتا تھا نہیں پہلے تینزا چارزا راتا تھا مشکل ہوتی آپ لوگوں کے لیے بھی جو اچھا خاصا ارنڈ بھی کر لیتے ہیں سپیشل فیلڈ کی جوب کرتے ہیں وہ میں پرابلم بھی ہوتی ہے پیٹرول مالے بھی بہت زیادہ اہم بھی ہے کیونکہ ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے بجٹ میں السلام علیکم جناب سلام بتائیے سلوکار صاحب کیسے گزارہ چل رہا ہے پیٹرول مہنگا بجلی مہنگی سبزی مہنگی روٹی مہنگی جی بڑا اکھا کام ہے جی بڑا اکھا کام ہے روشتے تیلو دا چھڑ دیں چار پانچ بچے ہیں چار پانچ بچے ہیں چار پانچ بچے ہیں چار بچے ہیں چار بچے ہیں پڑتے ہیں بہت مشکل ہیں بڑی مشکل ہیں کی کر گئے آیا جنواز شریف سستے کرے گا بجائے سستے دیکھتے چلا گئے پیٹرول گورنمنٹیں پھر سے مہنگا کر دیا اور بلز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں تو کس طرح سے صورتحال ہے میرا خیال ہے اس صورتحال کے ذیمہ دار وہی لوگ ہیں جو گورنمنٹ حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں تو اب ان جو یہ ریاست کی سٹرکچر میں اور ریاست کی جو ایڈنسٹرٹیو ڈانچہ ہے سارا اب ایسی ریاست کو مجید نہیں چلا سکتے لوگ باغی ہو جائیں گے لوگ ریاست کے خلاب کھڑے ہو جائیں گے یہ ریاست اس ملک کے لوگوں کے لئے 22-23 کروڑ عوام کے لئے ریاست ازید بنتی جا رہی ہے اور نہ کوئی انٹرنیشنل کمیلوٹی برداشت کرتی ہے اس طرح کا ظلم آپ 21 سنچری میں کریں ان سب کو سوچنا ہوا ان کو ساری political parties کو بھی اب ملکے بیٹھنے چاہیے اور جو پردے کی بیری سے دوریاں ہلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی ملکے بیٹھنا چاہیے سلاب آپ کے سامنے سلاب سے مشید برباد ہو چکی ہے تو ان سب کو مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے ورنہ جو ہے یہ حالات کھانا جگہ کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ جس طرح سے پیٹرل مہنگا ہو رہا ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے بلز آ رہے ہیں پھر گارمنٹس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تبدیلی اور سمجھ سے باہر ہے کس طرح سے آپ اوورسیز پاکستانی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورت جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور پاکستان کے لیے بہت دعا گو ہیں ہم پاکستان کے لیے جو چینجیز ہو رہی ہیں اور جو امپورت گورنمنٹ آئی ہے ہم اس سے خوش بالکل بھی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ this is fight for pakistan this is our struggle we will never give up we are more stronger than we were before تو الحمدللہ in a way اللہ سبحانہ وتلالہ سنت عمران خان as a light as a guidance we are with him we are standing by him so اور یہ جو چینجز آ رہی ہیں یہ کافی بری ہیں غریبوں کا برا حال ہے لیکن گورنمنٹ کو کوئی problem نہیں ہے گورنمنٹ بس اپنی یاشیوں میں لگے ہوئے ہیں ادھر flood سے برا حال ہے پورا پاکستان لیکن انہیں بس یہ ہے کہ کیمرے کے آگے کھڑے ہوکے بوٹ لمبے لمبے پین کے دکھانا ہے سب کو لیکن پاکستان کا کسی کو کوئی حال نہیں ہے صرف اگر پیسری ہے تو غریب عوام پیسری ہے پندرہ بیس سال بعد میں آئی ہوں اور کچھ چینج نہیں ہوا ایون پہلے سے برا حال ہو گیا تو عمران خان کی گورنمنٹ میں جو تین سال ہم نے اوورسیز پاکستانیوں نے جو ڈیفرنس دیکھا ہے وہ الحمدللہ ہم proud فیل کر رہے تھے لیکن کافی sad time تھا مشکل ہو گیا نا مشکل ہو گیا جو غریب ہیں ان کا تو مشکل ہو گیا جو کاروپا رہی ہیں ان کی یاشیاں ہو گئی ہیں نا انہیں تو اپنی prices بلا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی پرائزیں کہیں کہ امیر امیر ترین ہو گیا غریب غریب ترین ہو گیا امیر ترین ہو رہا ہے اور غریب غریب ترین ہو رہا ہے کیونکہ استطاعت کام ہو رہی ہے وہ اپنی prices بڑھا دیتے ہیں جیسے پٹرول بڑھتا ہے ٹرانسپورٹ والے اپنے پرائزیں بڑھا دیتے ہیں کرائے ہو گی ٹھیک ہے اور دوسرے پٹرول پانپوالوں نے اپنا مارجن بڑھا دینا بڑھا دینا تو امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب غریب ترین ہو رہا ہے بتائیے پٹرول کل رات کو پھر سے مہنگا ہو گیا بھئی ایسا ہی ہوگا پاکستان میں بجلی آتی نہیں ہے بل بہت آتا ہے بجلی آتی نہیں ہے بل بہت زیادہ آتا ہے اور پس قریب آدمی جو ہے نا وہ پس رہا ہے اب اس مہندائی میں اب آپ کو کیا بتائیں کہ پندرہ سے سولہ ہزار پر مہینہ تنخواہ ہوتی ہے کیا کرے آدمی آپ بتائیں نا کیسے گزر بسر ہو پس سب مہنت مزدوری کرتے ہیں دو 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 ڈیوٹیاں کرتا ہوں میں رائیڈ بھی چلاتا ہوں اور کام پہ بھی جاتا ہوں گزارہ تو کرنہی ہے نا ہمیں تو یہ خبر آ رہی تھی کہ ٹھارہ سے بیسر پر یہ لوگ کم کریں گے نہیں نہیں مہنگا ہو گیا بیری گوٹ ان سے کیا بائید ہے جناب ان سے کوئی بائید نہیں ہے یہ ہر چیز سوچیں آگئے یہ تین سو تک جائے گا بیٹرول یہ ان قریب جائے گا تین سو تک کیونکہ یہ اس گورنمنٹ سے کچھ نہیں ہے کوئی مطلب یہ کہلے کہ اب توقع نہیں کر سکتے اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا میں لیتا دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یا ہمیں اٹھا لیں یا ان کو اٹھا لیں ٹھیک ہے جو حالات کرتے ہیں ان لوگوں نے آگئے کہ دیکھیں ابھی بہت کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کرے اللہ کرے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک عمران خان کو لے کیا ہے ٹھیک ہے جس کو یہ لوگ یہودی کہتے تھے جس کو یہ لوگ سارے سنسلے کرتے تھے وہ کیا پرچار کر رہے اور یہ کیا پرچار کر رہے ہیں تو اللہ پاک ان سے ہماری جان چھڑوا دے بس یہ تو نہیں کہنا ہے گزارہ کیسے چل رہا ہے عام آدمی کا آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ گزارہ کیسے چل رہا ہے دیکھیں پیٹرل ہو گیا مہنگا انٹرنیشن مارکمنٹ مہنگا نہیں ہوا سستہ ہوا ہے آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو رلیف دیں ہم میں ایک سیلیڈ پرسن ہوں تو ترخواد اتنی کی اتنی ہیں اب پیٹرل بھی مہنگے بجلی کا بین میرے گھر کا ففٹی تاؤزنڈ سیٹ کر گیا ہے تو میں ابھی یہ سوچ رہا تھا پیٹرل اور بجلی کے دے کے تو فارغ ہو جائیں گے ہم اور تو کچھ نہیں ہوگا نا اس لئے کچھ نہیں کریں کہ اگر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پبلکی ویل فر ان کی ان کو فسیلیٹیٹ کرنا تو یہ کتن فسیلیٹ نہیں کیا جا رہا تو وہی جو آئی ایم اف کے جو تھے اس کے اوپر پہلے اترازات کے پیشلی گورنمنٹ اس کی بات مان دیتی ہو تو یہ تو بلکل ہی لیٹے ہوئے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں بلکہ اس سے بھی ایک سٹپ آگے جا رہے ہیں السلام علیکم جناب السلام پیٹرل پھر سے مہنگا ہوگی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو مہنگا تو ہونا ہی ہونا ہے ہر چیز مہنگا دو ہزار کا ٹلوایا ہے پہلے اٹھارہ سو کا ٹلوایا تھا دو ہزار تیس روپے کا ٹلیا ہے پوری ٹینکی فل کروائی ہے تو بڑھتا ہی جا رہا ہے اب کیا کر سکتے ہیں پہلے ہزار پے کی ٹینکی فل ہوتی تھی اب بائیسو کی ٹینکی فل ہوتی ہے سمجھ ہی نہیں آری کیا بنے گا ہم تو ویسے پیاز آلو سے ٹنگ تھی انہوں نے آج رات کو یہ توپا دی دیا ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کرے کہ ان کو شرم آجے السلام علیکم سیر سیر پیٹرول پھر سے رات تمہیں گا ہوگی ہے خان جی اور بجلی آتی نہیں مگر بل بہت آتی ہے ایک گنجوں کو ایسے اور ووٹ دو گنجوں کو ایک اماندار بندہ لے گا رہا ہوگے تو اس ملک ترقی کرے گا عمران خان سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے یہ گنجے کمینے ہمارے پیسے کھا گئے لوٹ کے سارے غلیل انسان انشاءاللہ بہت بڑی اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے ہمیشہ وقت اچھے بندوں کی قدر نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ واپس آئیں گے اور بہتر آئیں گے اور ایک ملک ترقی کرے گا یہ گنجے جب تک آپ کا نظام عدل صحیح نہیں ہوگا جو چوڑ ڈاکو کو سزا نہیں دی جائے گی تو یہی ملک کا معاشرہ کرے گا اور ہم سب پیسیں گے پیٹرل رات کو پھر سے مہنگا ہوگا جی جی بجلی آتی نہیں بل بہت آتے ہیں بس ایسی ہے کیا کر سکتے ہیں باب جو ڈیشری ہے عدلی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے لائک ہوگا ہم تو وہ کریں گے نا آپ کتنا کما لیتے ہیں ہارلی ہے تو فیسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو شکلینڈ ملی ہے چیفیس ملی جاتی ہے اگر نہ ملی ہے تو پھر کونک عدلیہ کے سسٹم سے بھی لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہتے ہیں نظام عدل درست ہو تو پھر ملک کا نظام بھی درست ہو بس پیر آگو بتا ہی آئے وہ آمکو تہتی شکایت ہے اچھا ہو پھر بھی شکایت ہے بڑا ہوتا ہے بھی شکایت ہے اب سب اچھا چل رہا ہے الحمدللہ فیلہ تو ٹھیک ہے باقی جیسے ملک میں سب صحیح چل رہا ہے ناظرین پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بجلے کے بلوں میں اضافہ ایک عام آدمی کے چہرے پہ مایوسی کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اشیاء ضروریہ خریدنے جائیں یا اپنی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے جائیں ایک سیلوریڈ پرسن جو ہے جو مہینے کی جس کی تنخواہ آتی ہے یا جو مزدور ہے وہ کس طرح سے اپنا گزارہ کرے گا اس وقت عوام جو ہے وہ صرف پریشانی اور مایوسی اور تکلیف کی تصویر بنے ہوئے حکومت پاکستان کب ان کو ریلیف فرام کرے گی اسی کا انتظار رہے گا اور اسی انتظار کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ